ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ سے لوگ امید کرتے ہیں فہر بہتر ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیسا میرے پاس سیٹی ہنڈریٹ بائک کھڑی ہے دوستو اور اس میں کیا ہے ہم چین سیٹ لگا رہے ہیں دوستو اس کا چین سیٹ ختم ہو چکا ہے چلیے پہلے آپ کو چین سیٹ دکھانا چاہیں گے دوستو کس طریقے سے یہ ختم ہو گیا ہے دوستو پھلکل بری طریقے سے ڈیمیز ہے اور یہ اس کے داتے بھی ایک سائٹ کو پلٹ گئے ہیں تو دوستو سیٹی ہنڈریٹ بائک میں آپ کس طریقے سے چین سیٹ لگائیں گے اور کون سا چین سیٹ لگائیں گے کون سی گالی میں اس میں کون سی گالی کا چین سیٹ بن جاتا ہے دوستو یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہے ہیں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب بلکل کر لیں چلی دوستو ہم بات کریں گے اس کے چین سیٹ کی تو دوستو جیسا کیا ہوتا ہے ہمارا جو اس کی اس پوکٹ گراری ہوتی ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چودہ ٹی تو دوستو یہ کیا پتہ چلتا ہے جیسے ہماری ڈسکبر ہے ڈسکبر ہنڈریٹ ہے میں ہنڈریٹ ٹی ہے ڈسکبر سو ہے دوستو سب میں یہ ہنڈریٹ ملپ چودہ ٹی کا ہی آپ کو اگلا اس پوکٹ ملے گا لیکن دوستو جو ڈسکبر ہنڈریٹ سو ہوتی ہے دوستو یہاں پہ گڑھا ٹائپ کا رہتا ہے تو دوستو اس میں آپ کون سا چینل سیٹ لگائیں گے کنفیوز نہ ہو بلکل بھی تو دوستو میں آپ کو دکھا دوں دوستو میں نے اورینل ہیرو کا روک مین کا چینل سیٹ لے رکھا ہے دوستو بلکل یہ تو جینمن میں ہی آتا ہے باقی تو جینمن صرف بجاج کے نام سے ہوتا ہے لیکن اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو دوستو روک مین بھی بہت اچھا برانڈ ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیسا یہ دسکبر میں نے ہنڈریٹ ایم کا چینل سیٹ لے رکھا ہے دوستو سارے پروسس کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس میں لگائیں گے اور دوستو کیسے کر کے لگتا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے جیسے اگر آپ اس کی بات کی جائے دوستو اس کو پہلے اوپن کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے دوستو تو دوستو اگر اس کی چکے کی بات کر جائے دسکبر ہنڈریٹ ایم بالے کی تو دوستو اس کے مقابلے یہ ویلپر پرفیکٹ ہے کوئی پروبلم نہیں ہے دوستو چینل سیٹ میں صرف کیا چینج ہو سکتا ہے آپ دسکبر کا اگر لگاتے ہیں دسکبر ہنڈریٹ ایم ہنڈریٹ ٹھیک ہے دوستو لگائیں گے تو صرف آپ کو تھوڑا چین کا پروسس ملے گا دیکھنے کے لیے تھوڑا چین بھلی رہتی ہے تو دوستو اس کی آپ کو ایک ہاتھ کھڑی لکانا پڑتی ہے اور کوئی پروسس نہیں ہوتا ہے چلیے میں دوستو اس کو فٹا فٹ سے لگا لوں گا اس طریقے سے اس فوگٹ کو رکھیں گے دوستو اور یہاں پہ لگا لیں گے چلیے ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں اور دوستو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے پورا پروسس اس کا سمجھائیں گے آپ کس طریقے سے فٹ کریں گے دوستو فٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر لوگ کی پتی ہوتی ہیں ان کو ضرور لگائیں گے چلیے میں پہلے اس کو فٹ کر لیتا ہوں تبھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ میں نے فٹ کر دیا ہے دوستو اس کو کیا کریں گے یہ لوگ دوستو ضروری ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے آپ موڑ دیں گے پلاس کی مدد سے کیونکہ بجاج کی یہ پلیٹینہ اور سٹی ہنڈیڈ بغیرہ میں دوستو یہ نیٹ بہت جلدی لوز ہو جاتے ہیں ان کو اس طریقے سے آپ لوگ کریں گے اچھے سے اگر یہ لوگ نہیں رہیں گے تو دوستو یہ کھل جائیں گے اور اس پوکٹ میں مرلہ آواز کریں گے اور دوستو کچھ نہ کچھ ٹو فوٹ ہونے کا بھی در رہتا ہے گالی جان بھی ہو سکتی ہے تب اس طریقے سے آپ ان کو اچھے سے لوگ کر دیں گے چلیے فٹا فٹ میں نے اس کو لوگ کر لیا ہے دوستو اب ہم کیا کریں گے اس کو گالی میں لگائیں گے اس کو لگا کے دوستو ابھی آپ کو اس کی اس پوکٹ کی گراری لگا کے دکھاتے ہیں دوستو میں نے اس پوکٹ کو فٹ کر دیا ہے پیئے کو بھی اچھے سے لگا دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو چلیے اگلے اس پوکٹ کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس کو اس پوزیشن میں لگائیں گے جو لکھا ہوا ایسا ہے یہ باہر رہے گا اور اس کو دوستو اس طریقے سے لگا لیں گے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے اس کو فٹ کریں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کی لوگ آتی ہے تو لوگ کو کس طریقے سے لگائیں گے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس طریقے سے لگائیں اور اس کو کیا کریں گے اس طریقے سے گھما کے دوستو تھوڑا باہر کی سائیڈ لیں گے اور آپ کو دکھانا چاہیں گے اس طریقے سے لیں گے ٹھیک ہے چلیئے اس کو دونوں جو لوگ والے بولٹ ہوتے ہیں دوستو اس بولٹوں کو لگائیں گے اور ابھی آپ کو چین ڈال کے ہم دکھا دیتے ہیں دوستو میں نے چین کو لگایا ہے اس پوکٹ بھی لگا لیا ہے تو دوستو اگر چین کو دیکھا جائے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو دوستو کہ چین بڑی ہو سکتی ہے تو دوستو کیا کریں گے یہاں سے چین کو ہم نے ایک دم ارجیسٹنگ آگے بھا رکھی ہے تو دوستو یہاں سے چین کی ایک کڑھی کو لگا لیں گے اور ہمارا چین سیٹ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا تو دوستو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ڈسکوبر ہنڈیڈ ایم ہنڈیڈ تی ڈسکوبر ہنڈیڈ سو کا بھی چین سیٹی ہنڈیڈ میں لگا سکتے ہیں چلی دوستو اس کو لگا لیں گے اور آپ کو یہ بھی فٹ کر کے بھی دکھائیں گے دوستو میں نے چین کو کارٹ دیا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اتنی چین میری بڑھتی تھی دوستو میں نے اس کو لگا لیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک کم سے اچھے سے دوستو اس کو لگا چکا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں دوستو لوگ کو کس دسامے فسائیں گے یہ بھی ہم آپ کو دوستو بتانا چاہیں گے اس میں لوگ لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے دوستو اس کی لوگ کو اس طریقے سے اس کی کولر لگائیں گے اور دوستو لوگ کو الٹا فسائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے نہیں فسانا ہے دوستو اس طریقے سے نہیں فسائیں گے بلکہ اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کر کے اور فلاس کی مدد سے دوستو اس کو لگائیں گے چلیئے ہم آپ کو پہلے لگا کے دکھا دیتے ہیں دوستو اس طریقے سے لوگ کو فسائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جیسا اس کو اس طریقے سے لگانے سے یہ ہوتا ہے پیہ ہمارا اس دسا میں چلتا ہے تو اگر اس کو ادھر سے لگائیں گے تو دوستو کبھی بھی گھومنے میں یہاں پہ کہیں لگ کے اس کی لوگ لکل سکتی ہے شلید دوستو میں آپ کو چین ارجسٹ کر کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے ارجسٹ کریں گے دوستو میں نے چائن کو ٹائٹ کر دیا ایک دم سے آپ کو اگر ارجسٹن دکھانا چاہوں گا دوستو تو اس طریقے سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک جو پہلا نشان ہے اس کا ہلکا سا آگے بڑھ کے ہے ہمارا نشان اور دوسرا بھی دوستو اسی سائٹ رکھیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دوستو شاید آپ کو دکھا دیں گا دوستو نہیں دکھا پا رہے ہیں لیکن اسی طریقے سے آپ کو دونوں سائٹ برابر رکھنا ہے چلیے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو بیڈیو اچھا لگا ہوگا اگر بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں